کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آساب کے اوپر شمال ہے سر اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے سی ضرور اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں میری جمہوریت کی ہے ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دے دیں اکنی ایکٹنگ تو کر لیں سر ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنایا تھا کہ جو میرا پارلیمنٹری تجربہ ہے سر وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی اپوزیشن کو اپوز کیا جاتا ہے تو جو اپوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو before it is put to question تاکہ وہ بھی اپنا کیس پلیڈ کر سکے اور اس کے بعد ایوان نے دیکھے کہ جو اپوز کرنے والے کا تھا لوجک اس میں کوئی تھی یا جو جنہوں نے پروپوز کیا تھا وہ زیادہ لوجکل تھا مجھے سر اپوز کرنے کے اوپر ہمیں میں نے اور میرے کلیگ نے ہم نے اپوز کیا سر ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکیں ہاؤس کے سامنے before it is put to vote میرا تو سر پارلیمانی تجربہ یہ کہتا ہے آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں سر جب ریزولوشن میں یہ بات نہیں ہے موشن جب ہو تو اس وقت اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں میں نے اس وقت بھی کیا تھا سر آپ نے اس وقت بھی بولنے نہیں دیا تھا میں نے اس وقت بھی نو کیا تھا لیکن ابھی سر میری گزارش ہے مجوریٹی نے ایکسپٹ کیا آپ صرف اکیلے ہیں سر اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے ضرور اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں میری بیٹی چھوٹی تھی نا تو وہ ایکٹنگ کر کے ایسے سے تھپڑ ایسے ایسے کر کے نا ایسے کر کے وہ چائے کی پیالی بنا کے دی کی چائے نہ اس میں روٹی ہوتی تھی نہ چائے ہوتی تھی لیکن وہ ایک گھرداری کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی ہمیں ایک جمہوریت کی ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دے اپنی ایکٹنگ تو کر لیں سر سر میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے سر میں بار بار یہ چیز کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک اصول اور طریقے کے ساتھ ہم یہ چلیں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے بھی بہتری اسی میں ہوگی اور بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنائے تو بہت بہتر ہوگا سر ہم میں مستقل سر گھنٹوں کے گھنٹے آپ فلور دیتے ہیں لوگ اور میں نے کل بھی یہ عرص کیا تھا کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آساب کے اوپر شمال ہے سر اسی اسی اسیمبلی کے جو رولز ہے نا سر جو اس میں بولنے کے طریقے کی بات کرتا ہے سر یہ جو ہمارا سر یہ اسی کے جو ہمارے رولز ہیں سر کانڈکٹ ٹو بی ابزروڈ وائل سپیکنگ آپ کو فلور دے دیا گیا ہے محسن لگاری صاحب سر میں تو آپ اپنی بات مکمل کریں میں سر اپنی بات کو مجھے مکمل کرنے ہیں سر میں وہی عرض کروں سر اسی میں مستقل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو رولز ہیں سر اس میں کانڈکٹ میں جو ہے کانڈکٹ وی ابزروڈ وائل سپیکنگ نمبر تیرٹی ون اس کے اندر جو جی سیکشن ہے سر وہ کہتا ہے کاس ریفلیکشن آن دا کانڈکٹ آف اینی پرسن ہو کیناٹ ڈیفنڈ ہمسیل فور دی اسیمبلی اور سر ہم مستقل آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر نوے فیصد جو ہے وقت وہ عمران خان کو کرٹیسزم کے اوپر اور عجیب و غریب ایک عجیب و غریب لیول کے گفتگو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں آپ کا کام ہے کہ اس ہاؤس کو ایک طریقے کے ساتھ چلانا سر اور پھر میری عرض اس ریزولوشن کے بارے بھی میری عرض ہے سر اسی ریزولوشن کی کنٹنٹس کے بارے میں سر جو ہمارے رولز و بیزنس ہیں سر اس کے اندر کنٹنٹس آف ریزولوشن کے بارے میں وہ کہتا ہے سر it shall relate to a matter which is primarily the concern of the government or to a matter which is the government has a substantial financial interest ایک ہے تو کہتا ہے سر it shall be clearly and precisely expressed and shall will raise substantially one question sir one definite issue یہ جو بھی ریزولوشن پڑی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی criticism کی گئی ہے election کرانے کے لیے بھی بات کی گئی ہے بہت کچھ کیا گیا it is not one definite issue that is being raised sir اس کے بعد سر میں یہ آپ کو request کروں گا سر یہ چیزیں جو ہیں کرنے والی جس صرف ہم جا رہے ہیں سر ہم لوگ کیا collectively contempt of مستقل court کو criticize کرنا سر مستقل court کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ house کے اندر کر رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ rules بھی یہ کہتے ہیں اور iron بھی یہ کہتا ہے کہ subjudice matters جو ہیں وہ ایوان میں نہیں discuss کیا جا سکتے judges کے conduct کو نہیں discuss کیا جا سکتے ہیں for your information جب کوئی فیصلہ آ جائے سر وہی میں ارز کرنا آپ فیصلے کو criticize کر سکتے ہیں سر جس وقت یہ subjudice تھا اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے نا آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے سر اس وقت بھی ہم کر رہے تھے سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم سر ہم courts کو criticize کر رہے ہیں سر ہمیں courts کو criticize نہیں کرنا چاہیے سر یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم court of پاکستان کو مستقل اس اہوان سے criticize کر رہے ہیں کیا ہم سارے collectively contempt of court کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم ہم نے court کے contempt کے ساتھ یہ کریا میری یہی گزارش ہے سر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں اگر ہم نے courts کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں کہ بھئی court کو بھی جو ہے وہ parliament ڈکٹیٹ کرے گی لکھ دیں اس میں وہ ہمارے پاس اختیار ہے ہم ملیں اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ court کے معاملات کو ہم اس اہوان سے بیٹھ کے چلائیں گے تو بالکل یہی ہوگا جب تک ہم نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم court کے معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم court کو یہاں سے criticize اس طرح نہیں کر سکتے انڈریزوٹی کیا ہم عدلیہ اور parliament کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں سر میرا تو یہ گزارش چاہتے ہیں کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کیا ہمارا یہ conscious decision ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کے آپس میں جنگ سپریم court کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جاتے آپ کا ورشن آ گیا that is on the record no so جی آپ conclude کر لیجیے گا نا جی آپ conclude کر لیجیے محسن لگاری صاحب کا مائی کھولیں conclude کیجیے میں سر میں وہی عرض کر رہا ہوں سر میں وہی عرض سر باقی لوگوں کو جہاں گھنٹا گھنٹا دیتے ہیں تو مجھے بھی پانچ سات منٹ دے دیا کریں اور انشاءاللہ سر آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی embarrassment اور اس house کا جو ہے جو میار ہے اس کو نیچے جائے انشاءاللہ بہتر بات ہی کروں گا سر میں تو حیران ہوتا ہوں جس قسم کی باتیں ابھی وہ personal criticism ہو جائے گی ابھی جو آپ personal criticism آپ اپنی بات فرمائیں سر میں یہ عرض کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کے ہم یہ decisions کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے یہ کوئی کرنے والی بات ملک کے دو بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس پہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس بات مسلم لگاری صاحب یہاں اداروں کے درمیان جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی سر آپ ان کے خلاف وہاں سے resolutions پاس کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سو میری یہ گزارش ہے آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو mother of all institution ہے اس کی honorable member ہیں میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیار رکھیں سر میں یہ عرش کروں گا پھر میں یہ عرش کروں گا ہم بالکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں لیکن جب ہم نے وہ آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کے تابع ہیں سر آئین بنانے کا آئین کو تبدیل کرنے کا قانون بنانے کا قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں وہ قانون یا آئین ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کو نہیں توڑ سکتے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو resolutions ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر یہ جوش کی بجائے ہوش کرنے کی ضرورتیں ہیں یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا اثر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے یہ جو ہمارا میار یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس وقت پوری نہیں اترتی یہ بلکل سر واضح نہیں ہے یہ ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے یہ ملٹیپل ایشوز کے اوپر ہے اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا ہے کہ نوے دنوں کے الیکشن ہونے ہیں ہم اس کے جو اس نے وہ فیصلہ دیا ہے ہم اس کے کرٹیسزم کے اندر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر ہم خلاف اور سپرون کے اوپر دوباؤ ڈالنے کے رہے ہیں جناب محترم اسد محمود صاحب